بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے سوریہ میرے والد کا نام ہے میر وادید علی میں مدرسہ فیض الاسلام میں پڑھتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو برا مہربان نہایت رہ مالا ہے سولے دن کے معنی کیا ہے سولے دن کے معنی پانچ ہے اول توحید یعنی اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شرک نہیں ہے دوسری عدل عدل کے معنی انصاف کے ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ تمام بلووں سے پاک ہے تیسری نبوت نبوت کے معنی اس دن جب اللہ اچھے لوگوں کو انعام دے گا اور برے لوگوں کو سزا دے گا اچھے لوگوں کو جندت پر دے گا اور برے لوگوں کو دے گا چوتھی امامت امامت کے معنی اللہ نے ہماری ہدایت کے رئے ایک بارہ امام بھیج ان میں سے سب سے پہلے امام کا نام حضرت علی علیہ وسلم اور آخری امام کا نام حضرت مہد ہے اخروج زمال علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہنچ ہیں حضرت نو علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ وسلم حضرت عرنم اور حضرت نوہ حضرت نوہ مصطفی صلی اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے امام چوتھ اپنے Facers اور اللہ کے حکم سے ضغور ہو گیا ہمیں روزہ نہ کتنے وقت کی نماز پڑنا چاہیے ہمیں روزہ نہ پانچ وقت کی نماز پڑنا چاہیے صبح کی دو رکعہ دوہر کی چار رکعہ عشر کی چار رکعہ مغرب کی تین رکعہ عشاء کی چار رکعہ دخول ملا کر سچرہ رکعہ نماز پڑنا کس ماہاں میں روزہ رکھنا واجب ہے ماہر انسان میں روزہ رکھنا واجب ہے صبح کی اعزان سے لے کر مغرب کی اعزان تک کھانا پینا وغیرہ چھول دینا حج کے معنی کیا ہے حج یعنی زندگی میں ایک مطبع کھانے کا بجا کر مقصود سامر بجا لانا سال بھر حج کرنے کے بعد کھانے کا بجا کر مقصود سامر بجا لانا حج کھیلاتا ہے زکاة کے معنی کیا ہے زکاة نو چیزوں پر واجب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح اٹھنے کے عادب آم کھلتے ہیں بسم اللہ کہنا چاہیے سیدھے جانب سے اٹھنا چاہیے گھر کے تمام بزر لوگوں کو سلام کرنا چاہیے یہ دعا پرنا چاہیے شکریہ اللہ جس نے مجھے دوبارہ زندگی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھانے کے عادب کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے کھانا کھانے کے بعد کھانا الحمدللہ اور شکریہ اللہ کہنا چاہیے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے کھانے کے پہلے میں نمک چکنا چاہیے اور کھانے کے بعد نمک چکنا چاہیے سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے نظریں ادھر ادھر نہیں رکھنا چاہیے ناخون کٹنے کے آدم برے برے ناخون رکھنے سے بیماری آتی ہے اور شیطان گندگی پہلاتا ہے رسول اللہ نے داتوں سے ناخون کٹنے سے کیا کہا ہے رسول اللہ نے داتوں سے ناخون کٹنے سے صاف منع کیا ہے کس دن ناخون کٹنے سے بیماری دور ہوتی ہے جمعہ کے دن ناخون کٹنے سے بیماری دور ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم